ملکم ٹو آر چینل آج ہم بات کریں گے پی پی ایسی ریکروٹمنٹ 2024 کی جو نوٹیفکیشن آئی ہے یہ خوشکبری ہے ان کے لیے جو پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں پنجاب کے اندر تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے ہی پی سی ایسی ہے کیا پی پی سی سٹینڈس فر پجاب پبلک سرویس کمیشن اور اس کا جو کام ہوتا ہے پنجاب کے اندر جو بھی پی سی ایسی لیول کی پوسٹ ہیں ویکنسیز آتی ہیں ٹاپ موسٹ پوسٹ آتی ہیں جو گریڈ اے اور گریڈ بی کی ان کو فل کرنا ہے ان کے اگزام کنکٹ کرانا ہوتا ہے انٹرویو وغیرہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پنجاب کے اندر جو ٹاپ لیول پہ آفیسر سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کی یہ ریکروٹمنٹ کرتا ہے بسی کلی اس سے پہلے اس کو جوائنٹ پبلک سرویس کمیشن بولا جاتا تھا اور یہ ایک ٹاپ موسٹ کونسٹیوشنل باڈی ہے بسی کلی کونسٹیوشنل کے اندر ریٹن بھی ہے ان کے بارے میں جیسے ہر سٹیٹ کا ایک پبلک سرویس کمیشن ہوتا ہے ویسے ہی پجاب کا پجاب پبلک سرویس کمیشن ہے جس کو پی پی ایسی بولتے ہیں اور پی سی ایس آفیسرز پجاب سیول سرویس آفیسر بنیں گے اگر آپ اس کو اس جوپ کے اندر فارم فیل کرتے ہو اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور اس کو پہلے کیوں بولا جاتی ہے کیونکہ لاہور میں فرسٹ میں 1937 کو یہ پہلے ہوا تھا فاؤنڈیشن ہو جاتی اس کی اور اس ٹائم پہ لاہور پنجاب ہمارچل پردیس حریانہ یہ سارے جوائنٹ میں تھے تو ان سارے جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان کے لیے کمیشن ہوتے تھے آفیسرز تو اس ٹائم پہ اس کو جوائنٹ پبلک سرویس کمیشن بولا جاتا تھا اب یہ کونسٹیشن آف انڈیا کے اندر بقاعدہ ریٹن میں ہے آرٹیکل 320 کے اندر یہ اپنا کام کر رہا ہے اب لیٹیسٹ جوب نوٹیفکیشن جو آئی ہے وہ آئی ہے 300 پوسٹ کے لیے بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہیں 300 پوسٹ ویڈنری آفیسرز بیسیک جو گروپ اے کے ہیں اور جو دپارٹمنٹ آف اینیمل ہس بینٹری فیشری اور ڈیری ڈیولیمنٹ کے اندر ریکروٹمنٹ آئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب میں اب اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے فارم آن لائن فارم فیل ہونا جو کہہ 1 مارچ 2024 سے اور لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی 28 مارچ 24 اس کے بیچ میں آپ جلدی سے جا کے فارم بر سکتے ہیں اگر آپ لیزیول ہیں اور آپ اس کا اقزام دے کے گروپ اے کے آفیسر بن سکتے ہیں اب یہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں تو سب سے پہلے جو جو اگزام کردکٹ کرے گا پی پی ایسی جیسے ہم نے بات کیا ٹوٹل نمبر پوشٹ کتنی آئی ہیں 300 ویڈنری آفیسر آئی ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ ہوگا ایک مارچ سے اور لاسٹ ڈیٹ ہے جس کی 28 مارچ اپلیکیشن ہوگا آن لائن اور جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کی ppsc.gov.in ہے اس پہ جا کے آپ فارم بر سکتے ہیں اب جو جتنی پوشٹ آئی ہیں تو جنرل کے لیے 117 اور پوشٹ ریزر فور جنرل وومن ہوں گی ان کے لیے 39 ہے اور ایک سرویسمن جو ہوں گے جا فر ان کے دیپینڈنٹ ہوں گے وہ 21 کے لیے اور جو وومن ہوں گی ایک سرویسمن جا فر دیپینڈنٹ ان کے لیے 7 جو وارس آف فیڈم فائٹرز ان کے لیے 3 اور اگر ان کیڈاگری میں و اور پوشٹ جو ریزر رہیں گے اس میں اندر سپورٹس پرسن اگر وومن ہے تو دو اس کے اندر جو پی وی پی وی پرسن وی دیسیبیلٹیز 12 اور جو وومن اگر آئیں گی تو فور سڈیول کاس میں 38 اور وومن کے لیے 12 آئیں گی پوشٹ اس کے پاس ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے جو ہیٹنری آفیسر کے لیے اگر آپ اگزام دینے جا رہے ہو تو آپ کی ایج 18 ایر ہونی چاہیے بائے فرسٹ جان 24 اور 37 ایر سے ایک سیڈ نہیں ہونی چاہیے اگ نورمل جنرل کٹیگری میں آپ اپلائی کرتے ہو تو تو گورنمنٹ ایمپروئی ہے جو آلریڈی جوب کر رہا ہے جا پھر ریٹائیڈ ہے تو ان کی ایج جو ہے 45 ایر تک ہو سکتی ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہو اب شیڈیول کاسٹ اور بیک ورڈ کلاسز جو ہے 42 ایر تک ہونا چاہیے بہر 18 پلس 18 سے لے کے 42 ایر بیسیقلی جو پی وی دی ہے جو پرسن وی دی سیبیلٹیز ہے 47 ایر تک اگزام دے سکتے ہیں جو ویڈوز ڈیووٹس اور جو سرٹن ادر کٹیگری آئیں گے وہ 42 ایر تک اگزام دے سکتے ہیں اب بات کریں سیلری کی بات کریں جن کو نہیں پتا تو اس کی جو سیلری ہوتی ہے 47600 پلس اکوموڈیشن ٹرانسپورٹیشن آلانس اور کئی سارے آلانسز ملکے آپ کو کافی ساری سیلری ہو جاتی ہے بیسیقلی ایک ڈیڈر لاغ رپے سے زیادہ ہو جاتی ہے اب ایجوکیشن کالیفکیشن کیا چاہیے جو اگر اس جوب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو تو آپ کے پاس گریج ایجویشن ہونی چاہیے ویٹنری سائنس اور اینیمال ہیس بینٹریز کے لیے کوئی بھی یونیویسٹی جو ریکیگنائیسٹ ہے اور ویٹنری کانسیل آف انڈیا کے اندر ریجیسٹر ہے جا پھر پنجاب کی ویٹنری کانسیل کے اندر ریجیسٹر ہے وہاں سے آپ کے پاس دیگری ہونی چاہیے اب سیلیکشن پروسیزر کیسے ہوگا سب سے پہلے آپ کا ریٹن کمپیٹیشن اگزام لیا جائے گا اور اس کے بعد انٹرویو لیا جائے گا جو سیلی چاہیے 750 جو فیزیکل ہینڈیگیب نے ہے جو economically weaker sections آئیں گے ان کے لیے 500 اور اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے Online steps کیا ہے step 1 پہلے تو آپ آپ اپیشل ویب سائٹ پہ جاؤ پی سی س کی پی سی کی اندر ہوم پیج پہ جاؤ جیسے میں نے پیچھے لگا رکھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ ریکروٹمنٹ نیو کا ایک آپ کو ایڈویٹیزمنٹ دکھائی جگہ اس کے اوپر کلک کیجئے پھر اس کے بعد آگے جا کے ویٹنری آفیسر کے لئے اپلائی کیجئے اور اس کے اندر اپنی ڈیٹیل فارم برکے پروپر ایگزیکٹ فارم برکے اس کے بعد آپ فوٹو کو ڈاکومنٹ سائن اور پیمنٹ کر دیجئے پیمنٹ کرنے کے بعد اپنی اپپکیشن سبمیٹ کر لو اور پرنٹ کر لو پرنٹ کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لینا آپ کو ایکزام کی ڈیٹ جو آگے فردر نوٹیفکیشن آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر رکھی ہم جیسی نوٹیفکیشن آتی ہے تو آپ کو بتا دی جائے گی بیل آئیکن دبا لینا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو پلیز سبسکرائب آر چینل تھنکس فور وچنگ